خدا نہ مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جنی ہیں جنی ہیں جالیوں پر نگاہیں جنی ہیں جنی ہیں جالیوں پر نگاہیں جنی ہیں 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 نگاہیں جنی ہیں ایک مجرم خطا ہر خطا کا سزا بار ہوں میں میرے چاروں پر پھل 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 دیرا روشنی کا طلب بار ہوں میں بھل پھل 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 پ الحمدللہ الحمدللہ احمده ونستعر ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه قال اللہ تبارغا تعالیٰ فی کلام الآخر والذین جاغنا فینا لنا دینہم سبولنا صدق اللہ عنی جنازی بڑی خوش نصیبی کہ الحمدللہ یہ فاجہ صاحب فاجہ صاحب کی مبارک محفل اس گھر میں سجائی گئے ہیں مبارک کے عقدار ہیں علی خانہ اور بالخصوص میں شگر بزاد ہوں ہمارے طرابی بھائی گھائی جنہوں نے مدعو دیا اللہ تبارک و تعالی سلطان الحمد فاجہ خواجلان فاجہ غائم الدین چشتی اجبیری سنجری حضور خواجہ غریب نواز کے قوراس جہاں جہاں دنیا میں منائے گئے ان کی رحمتوں برگتوں سے ہم سب کو بستفیز فرمائیں خواجہ صاحب کے فیضان کو ہم سب پر جاری و سائی فرمائیں خواجہ صاحب کے فیضان کو ہم سب پر جاری و سائی فرمائیں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت بیان کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اٹھ کر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اب عبادت ہر بندہ کرتا ہے لیکن ہر بندے کی عبادت کا ایک میار ہے جس طریقے سے ہر بندہ ولی نہیں بن سکتا اسی طریقے سے ہر بندہ ایک جیسی عبادت اور ایک جتنی عبادت نہیں کر سکتا بات کریں اگر اولیاء کرام کی عبادتوں کی تو انہوں نے کیسے عبادتیں کی کہ جن کے لیے قرآن فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم کہ اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی ہیں رضا حاصل کرنے والے کام اولیاء کاملین نے کیا کیا اگر ہم اولیاء کاملین کی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پیر حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی انہوں نے چالیس سال عشاء کے وجود سے نماز فجر ادا کی آج کچھ لوگ کہتے ہیں ولی اولیاء ہمارے جیسے ہیں تو ان سے بڑی آجزی کے ساتھ یہ سوال اگر کیا جائے کہ بھائی اگر اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے دوست غوث آزم خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش یا کوئی بھی اللہ کا ولی کہ جن کو ہم مانتے ہیں جانتے ہیں ان جیسی عبادت کا بتاؤ اپنی عبادت کا بتاؤ تو یقین کریں کہ ہم نماز کی نفلیں ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں کی بھی جو نفل ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان اولیاء کاملین کا مرتبہ کیا ہے جب تم انہیں دیکھو گے تو کوئی رقوع کوئی سجود میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوگا پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا تو حدیث کوئی اسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ خردتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے الغرض ہوتا گیا ہے پھر وہ شخص وہ آم بندہ نہیں بلکہ نورِ خدا کا مظہر بن جاتا ہے اور نورِ خدا کا مظہر جب وہ بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ پھر آم بندہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ مقرب ہو جاتا ہے اور جب وہ مقرب ہو جائے تو پھر خلقتِ خدا اس کی یوں سمجھیں کہ موتاج ہو جاتی ہیں دعاوں کی یہ آج ہم جو صاحبِ مزار پر جاتے ہیں کسی بھی تو ہم ان سے دعا کا عرص کرنے جاتے ہیں کہ بابا جان ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ کی بارگا میں آپ اللہ کی نیک بندے ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دیں ہماری دعاوں پر آمین کے دیجئے گا اس عرضی کے ساتھ ہم مزار پر جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے اب اگر یہ کوئی پوچھے کہ مزار پر جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اور کیا حاصل ہوگا تو مولانا گھوم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ہمام میں ہم جب نہانے کی غرض سے گسا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمام میں جو مٹی ہے اس مٹی سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے میں نے بڑا ایک عجیب سا لگا مجھے کہ مٹی ہے اور خوشبو آ رہی ہے اس مٹی سے میں نے پوچھا کہ اے مٹی تیری تو صفت ہی نہیں ہے کہ تُو خوشبو دے یہ تو صفت پھولوں کی ہے تو اس مٹی نے بڑا پیارا جواب دیا تو کہنے لگی کہ عرصہ دراز سے پھولوں کی صحبت میں رہی ہوئیں ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھ میں بھی سجن پیدا کر دی ہے تو یہ نسبتوں کا خمال ہے اب ہم یہ سن لیں کہ مزار پر جانا یہ جو ہم مزار پر جاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں یہ بھی سن لیں چند مختصر بھی یہ باتیں ہیں جو سن لیں کیونکہ اگر بیان کرنے اور ہستیاں بیان کرنے بیٹھیں تو بڑی طویل محثل ہو جائے گی ایفان بھئی نے پندرہ منٹ سے بھی اس میں رکے کا ٹائم دیا تھا نسبتوں سے بات چلی تو اب اب اس موضوع پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم مزار پر جاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے ایک شخص حدیث پاک ہے کہ بڑی تیزی میں وہ سفر افتیار کر رہا تھا وہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں اللہ دبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا انسانی شکل میں اور جبریل امین سے کہا کہ جاؤ یہ جو بندہ ہے اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا تھا اس کے جانے کی وجہ پوچھو جبریل امین نورانی مخلوق ہیں اللہ کی وہ انسانی لبادے میں اس شخص کے پاس آئے جو بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی خیریت تو ہے بہت تیزی میں ہو کہاں جا رہے ہو وہ کہنے لگا ہٹ جاؤ راستے سے مجھے جانے دو میں جلدی میں ہوں کہنے لگے بھائی بتا دو کہاں جا رہے ہو کیا وجہ ہے جو اکی تیزی میں کہنے لگا دیکھو گاؤں نظر آ رہا ہے کہنے لگا جی نظر آ رہا ہے جبریل امین پوچھتے ہیں گاؤں میں کیا کرنے جا رہے ہو وہ شخص کہتا ہے اس کنہ گاؤں میں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دیتا ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے کہنے لگے بھائی اس سے ملنے کیوں جا رہے ہو کیا وجہ ہے کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے کچھ لین دین کے معاملات یا کوئی اور معاملات ہے جو اس کے پاس جا رہے ہو تو اس شخص نے جو ملنے جا رہا تھا جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے انہیں جواب دیا کہ سنو بھائی نہ مجھے کچھ شخص سے کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے نہ مجھے کچھ معلوم کرنا ہے صرف اور صرف میں اس شخص سے ملنے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جبریل امین جو انسانی شکل میں انہوں نے جب یہ بات سنی رب تعالیٰ یہ سب ماجرہ دیکھ رہا ہے تو جبریل امین سے رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جبریل اس شخص سے کہو کہ اگر تو اس بندے سے ملنے صرف اس وجہ سے جا رہا ہے فقط تیری طلب یہ ہے کہ میں اس سے ملوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے چاہت رکھتا ہے وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے کہ جبریل امین اسے قیدو کہ اللہ تعالیٰ میں تھی بخشش کرتا ہے تو پیارے پیارے بھائیوں یہ خولی اللہ کے مزار پر جانا ان سے فیض لینا اور ان کی باتیں کرنا ان کی مجلسوں میں بیٹھنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور یوں سمجھیں کہ اہل سنت کا دو شعار ہے کہ جس محفل میں درود و سلام نہ ہو جس محفل میں بزرگان دین کا یوم نہ ہو جس محفل میں بزرگان دین کا نام دیا نہ جائے تو ہمیں تو وہ محفل ہی عظم نہیں ہوتی وہ محفل ہی ہمیں عظم نہیں ہوتی کہ اس محفل میں محبت والی باتیں نہ کیا اب رجب المرجب کیونکہ خواجہ صاحب کی نسبت سے بیان ہے تو خواجہ صاحب کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں خواجہ محفل خواجہ محفل دین چشتی اجمیلی سنجری رحمت اللہ تعالی یا کوئی بھی بزرگ ہوں تو یاد رکھئے بزرگان دین کو پردہ کیے ہوئے خواجہ صاحب کو بھی پردہ کیے ہوئے تقریباً آنسو سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی خواجہ صاحب کا نام چاند اور سکاروں سے زیادہ چمک رہا ہے اور یہ خواجہ صاحب کے چھٹی ہو یا غوث آزم پیران پیر کی گیارگی ہو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں نبی کے لیے کہ محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیئے اور یہی غوث آزم پیران پیر کے بارے میں بات کریں تو پیران پیر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذکر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر کو بڑھانے کا اس ذکر کو جاری رکھنے کا ذمہ حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یہ آپ کی شانِ شانِ کریمہ ہے کہ جس طریقے سے باروی شریف دن با دن بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے گیاروی شریف بھی دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور پیران پیر غوث آزم خواجہ سلطان الحند خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز کی چھڑی شریف پیالوی شریف اور تمام بزرگوان دن بنانے کی توفیق عطا فرمائے خواجہ غریب النواز یاد رکھی اللہ کا کوئی بھی ولی ہو وہ عبادت کرتا ہے دین کے لئے تبلیغ کرتا ہے اور خواجہ غریب نواز کی دبلیغ کے تو کیا کہنے ہیں کہ خواجہ غریب نواز حریر رحمہ نے نینیان میں لاتھ ہندووں کو مسلمان کیا نینیان میں لاتھ ہندو آپ نے مسلمان کیے خواجہ سالگی요 اور آج یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں انہیں بھی پیارے پیارے ہارے پیارے حین خواجہ غریب نواز علیہ الرحمن نے عبادتے بھی کی رہازتے بھی کی دین کی تبلیغ بھی کی اور تبلیغ کا انداز بھی نکالا تھا آپ کا ایک مرتبہ تبلیغ کے لیے جب نکلے وہ ایک جنگل میں بسیرہ کرنے کا آپ کو موقع ملا کس ساتھی کی آپ کے ساتھ تھے خواجہ خواجیان خواجہ غریب نواز عبادتوں میں مجھگول تھے اس خیمے میں خواجہ صاحب جب عبادت سے والی ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور دراز جو ہے وہ آگ جل رہی ہے اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا ماجرہ دیکھتے آؤ کیا وجہ ہے اتنی دور دراز ایک آگ نظر آ رہی ہے کیوں جل رہی ہے کیا وجہ ہے مریدین جب ماں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماں آدش پرست جو آگ کے پوجہ کرتے ہیں وہ جمع ہیں اور وہ آگ کے پوجہ کر رہے ہیں واپس آتے ہیں خواجہ گریب نواز کو سارا ماجرہ بتاتے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ یہ معاملے کام دیکھے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں چلو آؤ انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اور خواجہ صاحب اپنے مریدین کو لے کر دین کی دعوت کے لیے جب ان آگ پرستوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آگ پرست آپ کو دیکھتے ہیں جدی پوچھتی پوجہ کرتے ہوئے آئے ہیں یہ ہماری خدا ہے ہم انہیں خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں تو خواجہ گریب نواز ان سے ایک سوال کرتے ہیں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تم نے اتنے سال ان کی پوجہ کری ہے تمہارے آباؤ اجداد نے بھی ان کی پوجہ کری اگر اس آگ میں تم چھلانگ لگاؤ ہاتھ ڈالو یا اپنے بچے بڑھا لو تو یقین ہے یہ آپ تو تمہیں نہیں جلائی گی تو وہ کہنے لگا جو ان کا سردار تھا کہ بابا جی آپ تو بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ کا کام ہی جلانا ہے وہ تو بھی شک جلائی گی کیونکہ اس کا کام ہی جلانا ہے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ تم نے اس کی پوجہ کی ہے اسے تو تمہیں مہنی جلانا چاہیے یہ بات چل ہی رہی ہوتی ہے اور خواجہ خواجگان خواجہ موین جین چشکی اجمیری سنجلی رحمت اطلاع علی پاس ہی اس گرو سردار کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اس بچے کے ساتھ اس مجمع میں آدش پرستوں میں شوڑ شرابہ ہو جاتا ہے کہ ہائے میرا بچہ ہائے میرا بچہ ہمارا بچہ جن گیا یہ بابا جی اسے آگ میں لے کر گھوڑ گیا بچاؤ بچاؤ کے شور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ دیر تک خواجہ خواجگان خواجہ موین جین چشکی اجمیری رحمت اللہ اطلاع علی اس آگ میں ہی کھڑے رہتے ہیں اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب خواجہ صاحب پان آتے ہیں اس آگ سے تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ خواجہ خواجگان خواجہ گریب النواز کا ایک بال تک نہیں جلا خواجہ صاحب کا تو بال نہیں جلا لیکن اس بچے کا جس کا ہاتھ خواجہ صاحب نے پکڑاتا وہ بچہ بھی محفوظ ہے اسی وقت تمام کے تمام گروہ کے سرڈار سمیت خواجہ خواجگان خواجہ موین اجمیری رحمت اللہ اطلاع علی یہ قدموں میں گردے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پیارے پیارے بھائی یہ ہیں آل یہ تو اگر یہ سوال پیدا ہو یا کوئی یہ سوال آپ سے کریں کہ بھئی یہ واقعات اور یہ اولیاء کاملین کی قرامت ہیں ولیوں کی بات ہے یہ کتابوں تک ہیں تو یاد رکھئے قرآن مجید فرمان حمید مرہ نمبر انیس میں ایک پورا واقعہ مانکہ ہے قرآن مجید کو جو سب مانکہ ہیں کوئی یہ بول دے گا یہ قرآن واقعہ ہے کہ اس کے دافت میں کوئی حوالہ لیکن جب قرآن کی بات آئی گی تو ہر بندہ تب بھئی بولے گا اچھا ہے وہ کوئی بھی ہو تو قرآن مجید کے اندر ایک قبریت واقعہ موجود ہے پارمان حمید انیس میں وہ پڑھ سکتے ہیں بڑا مشہور واقعہ بلکی اس کا تخت لانے کی جب بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے جنات سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ کا دروار ختم ہوگا اس سے پہلے تفتہ آ جائے گا کوئی کہتا ہے میں اتنی دیر میں لیا ہوں کوئی کہتا ہے اتنی دیر میں بہت طویل واقعہ ایک اس مجلس کے اندر شخص موجود ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے آصف بن برخیہ وہ کیا کہتا ہے سلیمان علیہ السلام سے وہ جن نہیں ہوتے ہیں وہ جن نہیں ہوتے وہ اس وقت کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بھولی ہوتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ ادھرر میں وہ تخت لاؤں گا فرمائے کہ اتنی دیر میں بولا آپ کی پھلک جبھے چھپکے گی اور میں وہ اٹھتا آپ کی بارگاہ میں لادے رکھ دیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ پڑھایا بلکیز کا کخر اٹھا کر آپ کی پھلکوں میں لادے رکھ دیا پھلک جبھت نے وہ کون تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی تھے تو یہ ولی کی طاقت جو ہے وہ جن ناتوں سے اور دوسری شیعاتی نی جو چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں سرخ رو ہو جاتی ہے اور اس کی آخری بھی سور جاتی ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خواجہ خواجہان خواجہ موہین و دین چشکی اجمیلی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے ذکر پاک کے صدقے ہمیں کامل ولی جو حیات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں زیارت نصیب فرمائیں ان کی صحبت نصیب فرمائیں اور بالخصوص یہ جو اولیاء کاملین ہیں گوس آزم ہیں خواجہ گریب و نواز ہیں دعا تعلیٰ ہجویری ہیں حضرت عوارف و تعالیٰ ان سب سے ہمیں سچی وقت کی محبت نصیب فرمائیں آمین بجائیں نبی جل امین ممالکنا اللہ بناتی ہوئی ممالکنا ممالکنا چن آؤ میں امام بوتوں کا بردوں کا جلوائے شانِ خدرتِ لا کو سلام جلوائے شانِ خدرتِ لا کو سلام سیدی مرشدی شاہ صورا دل حق دیا ان کی نورانی دور بط پہ لا کو سلام جس نے خط میں نہ بھو بط پہ پہ گرا دیا جس نے خط میں نہ بھو بط پہ پہ گرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لا کو سلام ایسے خادم کی حمد پہ لا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا گئے ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا کو سلام ایسے خادم کی خط میں نہ بھو 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 سلام السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ رحمتل لعالمین وعلا آلك واصحابك يا شفیع المذنبین تشریف 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 تشریف